سدارتی الیکشن میں سیدر جنرل پرویز مشرف کی کامیابی کی خوشی میں متحدہ قومی موفمنٹ کے ذرہ احتمام کراچی میں ریلیاں نکالی گئیں اور ایمکیو ایم کے مرکز نائن زیرو پر جشن منایا گیا متحدہ کی قائد علطاف حسین نے کارکنوں سے خطاب میں کہا کہ قومی مفاہمتی آرڈیننس کے سبب مستقبل میں فوجی حکومتوں کا راستہ روکا جا سکے گا آتف حسین کی ریپورٹ متحدہ قومی موفمنٹ کے کارکن صدارتی دخوابات کے غیر سرکاری نتائج کے اعلان ہوتے ہی کراچی کی سڑکوں پر نکال آئے مختلف علاقوں میں ایریلیاں نکالی گئیں اور نوجوانوں نے رکھ دیا ریڈیو کے شرکہ شہر بر سے ایم کے مرکز نائن زیرو پہنچے جہاں جشن منایا گیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے علطاف حسین نے متحدہ مجلس عمل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایم ایم اے والے اسلام کی سر بلندی نہیں بلکہ اسلام آباد میں طاقت حاصل کرنے کے لیے اکھٹا ہوئے تھے علطاف حسین نے قومی مفاہمتی آرڈرنس کو خوشت آئین قرار دیا اور کہا کہ ایم ایم وحی جماعت کی جس نے سب سے پہلے مطالبہ کیا کہ صرف سیاستے رہنماؤں کے ہی نہیں بلکہ کارکنوں کے خلاف خائم مقدمات بھی ختم کی جائیں ریش رسی کنسلیریشن کی جب باتیں سامنے آئیں اور اس میں یہ لکتا آیا کہ رہنماؤں کے مقدمات بغیاء ختم کیے جائے گئے علطاف حسین نے اپوزشن کی ہرتال ناکام بنانے پر عمام کو مبارک بات دی اور کہا کہ قوم نے ہرتال کی کال دینے والوں کی ہرتال کر دی متحدہ کے خائد نے آئندہ عام انتخابات میں ملک بر سے امیدوار کھڑے کرنے کا بھی اعلان کیا علطاف حسین نے ایلیشن میں صدر فردز مشرق کی کامیابی پر عمام کو مبارک بات دی اور کہا ہے کہ ایمکی ایم نے ہر کڑے وقت میں حکومت کا ساتھ دیا ہے جبکہ اپوزشن بیرمی آفاؤں سے مالی امداد دینے کے باوجود محبے بطن افراد کو سڑکوں پر لانے میں ناکام ہو گئی کیمرامین فرحان علیاز کے ساتھ آتف حسین جیو نیوز کراچی صدارتی انتخاب میں صدر جنرل پرویز مشرف کی کامیابی پر ملک بھار کی طرح کراچی نے دھی جشن منایا گیا ساحل سمندر پر آتش باجی کا مظاہرہ کیا گیا کامران رجی کے ریپونٹ جسل میں ساحل سمندر پر دنگرن تقریب کا احتمام صدارتی الیکشن کے غیر سرکانی نتائج کے مطابق صدر پرویز مشرف کی کامیابی کی خوشی میں کیا گیا وفاقی وزارت پورٹ اینڈ شپنگ کے زیر احتمام اس تقریب میں گورنر سنڈ ڈاکٹر اشدال عباد وزیر اعلیٰ ڈاکٹر ارباب غلام رہیم بندرگاہ اور جہازرانی کے وفاقی وزیر بابر غوری صوبائی وزراء اور ایمکی ایم کے عوضہ داروں اور کارکنوں نے شرکت کی اس دوران آتش بازی کے سبب آسمان دنگوں سے پھر گیا ڈاکٹر اشدال عباد کا کہنا تھا کہ صدارتی انتخاب کے بعد ملک میں غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ ہو جائے گا دفتر ارباب غلام رہیم کا کہنا تھا کہ ملک میں پہلی بار اسمگلیہ فانس سال مکمل کر رہی ہیں اور مجودہ دور میں ریکارڈ پر اکیاتی کام کرائے رہی ہیں اس موقع پر بابر غوری نے کہا کہ صدر پرویز مشرف کی کامیابی پر پوری قوم خوش ہے اور چشن منا رہی ہے تقریب میں خواتین اور بچوں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور شرکہ نے صدر پرویز مشرف کی کامیابی کو ملکی ترقی کے لیے خوش آئند قرار دیا چار سالوں میں ہمیں دیکھ لیا کہ کیا چینجز آئی ہیں اور پردر پور یورز میں اور چینجز آ سکتی ہیں پریزیڈ جو ہے الیکٹ میں اور یہ خاص کر ہم سب پاکستانیوں کے لیے ایک اچھا دین ہے بہت بہت خوش ہوئی ہے ہمارے تو فیورٹ ہیں اور اتنی خوش ہوئی ہے کہ ہم سو جاننے کے لیے پولیسیز کو جو ہے وہ کنٹینو رہنے کے لیے ایک اچھا اقدام ہے اور ساری پرانے دشمنیوں کو انہوں نے ختم کر کے ایک نئی روایت ڈالی ہے ساہل سمندر پر ہونے والی یہ تقریب رات گئے تک جالی رہی اور لوگوں کی بڑی تعداد آتش بادی سے لس اندوز ہوتی رہی کیمرامین مضمیل غفار کے ساتھ کامران رضی جیو نیوز کراچی سہدر جنرل پرویز مشرف